مکی شاید مکی شاید مہولیاتی علودگی بسم اللہ الرحمن 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 صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ محترم جیسا کہ کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ دربار والوں سے اور کچھ مذہبی رنجشیں جو لکھتے ہیں درباروں سے اور مہمبار گاہوں والموں سے تو یہ سامنے ندی سے ندی کے بالکل برابر ندی کے اندر چندے کڑائیاں لگا کے اور کوکنگ آئل سابن کا بہانہ کر کے اور کچھرا وغیرہ سب چیزیں وہاں پہ جلائی جاتی ہیں اور وہ جو بٹھی ہیں اتنی بڑی ہیں کہ دو دو کمرے جتنی ایک بٹھی ہیں اور آٹھ دس یہاں پہ بٹھی ہیں جس بٹھیوں کے اندر وہ کام کرتے ہیں ہمیں ان کے کام کاروبار سے بھی کوئی غرض نہیں حقیقت یہ ہے کہ ہم نے کئی مرتبہ دلاور خان کو کہا کہ برائے مہربانی آپ اگر کام کر رہے بھی ہیں تو لکڑیاں جلائیں جس کا دھویں سے کوئی پرشانی بھی نہیں ہوتی تو وہ کچھرا پلاسٹک ٹائر چمبرہ اور بدبودار چیزیں جلا کے صوبہ جس ٹام یہاں پہ ظاہرین آتے ہیں تو اتنا یہاں پہ دھویں موجود ہوتا ہے اور اتنی بدبود ہوتی ہے کہ ہم بیٹھ نہیں سکتے کافی عرصے سے اور ہر محولیاتی علودگی سے ہر بندہ یہ پرشان ہے ہمارے درخت کے ایک ایک پتوں کے اوپر اتنی دنی کالک چڑی پڑی ہے تقریباً کوئی بائیس پچیس سال سے میں اس دربار کا خادم ہوں خدمت کر رہے ہیں ہم سید فقیر ہم آجزانہ قسم کے آجز لوگ ہیں تو یہ جو ہے یہ اپنے پیسے کی بنیاد پہ اور اس کام کی بنیاد کے اوپر اس نے چند ایک لوگوں کو دربار کے خلاف کوئی ویڈیو یعنی جب ہم اسے منع کرتے ہیں اس کام سے تو اس نے ہمارے پہ ہی الزام لگانا شروع کر دیئے ہمارا فقط اس ندی میں جو دلاور خان یہ کڑائیاں جلاتا ہے جو محولیاتی علودگی پھیلاتا ہے خدا کا واسطہ ہے میری تمام اداروں سے درخواست ہے کہ اس سے جان چھڑائی جائے یہ دربار عرصہ دراز سے یہاں پہ دربار ہے جہاں پہ یہ ایک چوک ہے اس جوک پہ تقریباً تمام ایجنسیاں بھی اپنی ما شاء اللہ گورنمنٹ کے ادارے اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں جو ہمیں جانتے ہیں الحمدلہ کبھی کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا یہاں پہ ہر مذہبی تہوار جیسے عرص ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کل بھی شاہ صاحب کے پاس حاضر ہوا تھا اور شاہ صاحب نے مجھے بلا کر حالات بتائے کہ اس اس طرح کے معاملات ہیں تو ہم نے اس پر ایک علماء پر مشتمل کمیٹی ترتیب دے دی ہے چونکہ یہ صرف شاہ صاحب کی ذات کا معاملہ نہیں ہے اور اگر خالی شاہ صاحب کا معاملہ ہوتا تو شاید ہم علماء اس پر گفتگو نہ کرتے چونکہ یہ مزار شریف کا معاملہ ہے مزار سے متصل ہماری مکی مسجد بھی ہے جسی ابھی بڑا کر کے بنانا ہے انشاءاللہ تو ہم نے اس پر ایک کمیٹی علماء کی الجماعتِ لسنت کی طرح سے تشکیل دے دی جس میں علامہ غوث بخش میروی صاحب موجود ہیں اور اسی طرح مولانا فیاض الدین گولڑوی اور مولانا رشید آمد گولڑوی صاحب ان کی تین دکنی کمیٹی ہم نے ترتیب دی ہے جو انشاءاللہ جمعت المبارکی نماز کے بعد ہم جو صاحب یہ بتا رہے ہیں یا جن کا معاملہ ہے تو ہم ان سے ایک ملاقات کریں گے اور اس معاملے کو بہتر طریقے سے انشاءاللہ حل کریں گے یہ ما شاءاللہ عرص دراز سے ہم حضرت مکی شاہ جلال رحمت اللہ کے مزار پر مارا آنا جانا ہے اور تقریباً کافی عرص کی محفلوں میں بھی ہم شرکت کرتے ہیں محفل نات ذکر اور وائز وغیرہ ہوتے ہیں میں ہر سال یہاں آتا ہوں کبھی جس طرح کا الزام لگایا گیا ہے تو اس طرح کہ ہم نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں دیکھی ماز ایک مذہبی منافرت پھیلانے کی کوشش کی جاری ہی ہے ہم اہل سنت و جماعت امارہ تعلق اہل سنت سے ہے ہم درگاہ کا تحفظ کرنے والے لوگ ہیں انشاءاللہ اولیاء کا فائز ہے یہ جاری اساری رہتا ہے ہم اولیاء کے مزارات پر آتے ہیں ہمیں دلی سکون ملتا ہے یہ مزار ہے یہاں پہ خواتین بھی آتی ہیں یہاں پہ بچے بھی آتے ہیں دعاوں کے لیے اور ریا گزری بھی ہے یہ بالکل اس کے سامنے یہ علودگی جو ماحول کو انوائرمنٹ کو تباہ کر رہی ہے صرف مزار پہ آنے والے لوگ متاثر نہیں ہو رہے جو ان فیکٹریز کے اندر جو انڈرسیل اسٹیڈ ہے یہ ایک یہاں پہ کام کرنے والے ورکر بھی جو ہیں وہ بھی تباہ ہو رہے ہیں اور جیسے کہ چیف جسٹس نے نوٹس بھی لیا ہوا ہے ہمارے پاکستانی گورنمنٹ کے ایک پولیسی بھی ہے بلینٹری لگانے کی ہم اس چیز کو درخت لگانے کی بجائے ہم کارڈ بھی رہے ہیں اور ایک انتہائی غلازت سے بری ہوئی علودگی جو ہے نا اس ماحول کو ہم موئیہ کر رہے ہیں جو ہم سب کے لیے نقصان کا باعث ہے تو اس کو جو عالی حکام ہے ہمارے صوبہ سندھ کی گورنمنٹ کے وفاق کی گورنمنٹ کے چونکہ یہ ایریا وفاق گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے تو ہماری ان سے گزارش ہے یہ علماء کرام بھی بات کر رہے ہیں اس کے اوپر اس ماحولیاتی علودگی کو جو پھیلارہے ہیں اس کے اوپر نوٹرس لیں اور فل و فور اس چیز کو یہاں سے بند کریں جو انسانوں کے لیے بھی مظہر صحت ہے تیل ہے چربی ہے گند کچھرا بنایا جا رہا ہے اس کو بند کروایا جائے بڑی نوازی کی ہوگی جی اعتجاجی مظاہرہ پیر مفتی یوسف صیفی مولانا غوثبخش مہروی وڈیرہ غلام سما پنو کلمتی و دیگر کے رینمائی میں درگا کے اہاتے میں ہوا اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ بدنامے زمانہ لین وافیا اور بدماش دلاور پتھان نے کافی مرتبہ درگا سید مکی شاہ جلالی پر موبینا قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے اور درگا کے گاج نشی کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ درگا کے قریب دلاور پتھان کی ناجائز فیکٹری بھی ہے جہاں پر مردہ جانوروں کی ہڈیوں سے گندہ آئل اور سابن بنایا جاتا ہے اور اس کے دھویں سے درگا کے اردگر تافن اور گرد و غبار کی وجہ سے سانس لینے میں سخت تشواری پیدا ہو گئی ہے مزاری نے مزید کہا کہ دلاور پتھان ایک مافیا کا سرگنا ہے جس کو پولیس کو بھی مکمل سپورٹ حاصل ہے اور پولیس اس کے ناجائز کاموں میں حصے دار ہے انہوں نے وزیرالہ سندھ آئی جی سندھ ڈی جی رینجرز ڈی آئی جی اور ایس ایس پی ملیر سے مطالبہ کیا ہے کہ مذکورہ مافیا کے خلاف کاروائی کی جائے اور غیر قانونی فیکٹری مسمار کیا جائے کیمروین ممتاز چاندیو کے ساتھ راجہ بلوچ والنیز اردو کراچی مولیاتی علودگی مکی شائی مکی شائی